تو جی آج بنائیں گے بنگال کی فیمس مٹھائی جو ہے لونگ لتا جس کو بنانا بہت آسان ہے کم خرچ میں مہنگی مٹھائی آپ کی تیار ہو جائے گی بہت ہی مجھے کی بنتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ایک بار تو ضرور سے ٹرائے کرنا اس کو بنانے کے لیے میں نے میدہ لے لیا اس کے اندر تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور یہی پر ہم دو چمچ گھی ڈال دیں گے ایک کٹوری میدہ ہے ایک پنچ نمک ہے اور دو چمچ گھی ڈال دیا ساری چیزوں کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر دیا اب یہاں پر میں نے تھوڑا تھوڑا کرکش کے اندر پانی ڈال دیا اور نورمل آٹھا گوند کر تیار کر دیا اس کو ہم ڈھک کر چھوڑ دیں گے قریبا 15-20 منٹ کے لیے ادھر ہی میں نے دو سو گرام ماوہ لے لیا ایک چمچ پیسی ہووی چینی ڈال دی تھوڑا سا الہجی پاورڈر ڈال دیا پاریک کاٹ کر بادام ڈال دی اور ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر دیا چاسنی کیلئے میں نے ایک کٹوری چینی لے لی ڈیڑھ کٹوری پانی لے لیا اس کے اندر تھوڑا سا الہجی پاورڈر ڈال دیں گے فلیور کیلئے اور تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیں گے اس کو چلاتے ہوئے پکائیں گے یہاں پر ہم اس کو ایک تارکی ہے دو تارکی نہیں بلکل اچھے سے چپ چپیسی ہو جائے بس ہماری چاسنی تیار ہو گئی آٹے کو بھی رکھے ہوئے پندرہ بیس منٹ ہو گئی ہے اور یہ بلکل تیار ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے سے ہم اس میں سے پیڑے بنا لیں گے اور ایک پیڑا لیں گے سوخہ آٹا لگائیں گے ایک پتلی سی روٹی بیل کر تیار کر لیں گے روٹی میں نے بیل لی ہے جو میں نے ماوہ تیار کیا تھا قریباً ایک ڈیڑھ چمچز کے اندر ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو سیل کریں گے ایک کنارے پہ پانی لگائیں گے اور اس کو خوبچے سے سیل کر دیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پر اسی طرح سے میں ساری لونگ لطا بنا کر تیار کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے لونگ لی ہے اس سے ہم اس کو بہت اچھے سے سیل کر دیں گے تو یہاں پر یہ میں نے تیار کر دی ہے دوسری والی بھی میں اسی طرح سے آپ کو تیار کر کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ایک کنارے پہ پانی لگانا ہے اور اس کو خوبچے سے سیل کر لینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو سیل کر دیا اب ہم اس کے اندر ایک لونگ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ ہماری لونگ لطا تیار ہو گئی ہے اسی طرح میں نے سارے کے سارے تیار کر لیے تیل کو ہلکا سا گرم کر لیا ایک ایک کر کے اس کے اندر یہ لونگ لطا ڈال دیا اور ان کو سب طرف سے پلٹ کر ایک دم اچھے سے فرائے کر لیں گے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہلکے سے یہ فرائے ہو گئے ہیں دوسری طرف پلٹ لیں گے تو یہاں پر یہ بلکل تیار ہے ان کو ہم نکال لیں گے میں نے سارے کے سارے لونگ لطا تیار کر لیتے فرائے کر کے پھر میں نے جو چاسنے تیار کی تھی اس میں ڈال دیے اور تھوڑی دیر کے لیے میں نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا پھر یہ دیکھیں میں نے چاسنے میں سے نکال لیے بہت ہی مجھے کی یہ ہمارے لونگ لطا مٹھائی تیار ہو گئی ہے بہت ہی مجھے کی بنتی ہے آپ اس کو ایک بار بنا کر دیکھیں آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی بہت اچھی ریسپی ہے اس ریسپی کو ٹرائے جنور کریں